بیہار کے سیوان جیلے میں چوروں نے نگر تھانا کے مالخانہ پر ہاتھ ساف کر دیا بتا دے کہ سیوان جیلے کے نگر تھانا اسیت مالخانہ سے بارہ بور کا ریپیٹل گن ایک پشٹل ایوم ان سمانوں کی چوری کی گئی ہے جس کے بعد پرساسن میں ہر کمپ مچ گیا مالخانہ سے چوری کیے گئے سمانوں کو رکھ سے پر لے جا رہے ہیں کباری کے بوڑے سے بندوق کی نال دیکھ کر لوگوں نے جب کباری والے کو روک کر اس کا بورا کھولا تو اس میں سے ایک ریپیٹل گن ایک پشٹل ایوم ان نے لوہے کا کبار برامت کیا گیا جس کے بعد اس گھٹنا کی سوچنہ نگر تھانا کو دی گئی اور سوچنہ کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے سوی سمانوں کو جبت کر لیا حالانکہ پھلال پولیس مالخانہ سے چوری کیے جانے کی بات سے انکار کر رہی ہے لیکن اسٹھانیے لوگوں کی مانے تو اکت ہتھیار نگر تھانا کے مال گودام سے چوری کر لے جایا جا رہا تھا ایک طرح پولیس مالخانہ سے چوری کی بات کو انکار کر رہی ہے وہ اس معاملے میں اسٹھانیے لوگوں نے بتا کی سردھانند باجار میں کباری ایک ریچسہ پر بورا میں کبار لے کر جا رہا تھا جس میں ایک گن جیسا ہاتھیار دکھا جس کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے ریچسہ کو روک کر جانچ کیا تو اس میں سے پشٹن اور بندوق بنابند کیا گیا جس کے بعد کباری والا ریچسہ چھوڑ کر بھاگ گیا وہیں پولیس نے موقع پر پہنچ کر کباری کے سارے سامان کو گن سے جبت کر تھانا لیا ہالکہ اس معاملے میں سیوان ایس بی سے سمپرک نہیں ہو سکا لیکن اسٹھانیے تھانے دار کے دورہ بتایا گیا کہ مال خانہ سے سامانچوری نہیں ہوا ہے پھل ہال جانت جاری ہے